مالداری کی خواہش اور اس کے لئے محنت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن مالدار بننے کے لئے جو راستے اپنائے جائیں وہ جائز اور حلال ہوں یہ بہت ضروری ہے اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدالت ملے کر کے آئے ہیں ایک ویڈیو جو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پردال سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ تو صرف مجھ سے دعا کر اور مجھ سے جو مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہے تو قرآن مجید کی اس مختصر ترین سورہ کی تلاوت کریں اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اس طرح اس سورہ کی تلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے حفاظت حاصل کی جاتی ہے اگر آپ گربت کا شکار ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس سورہ کی تلاوت آپ کے لیے دولت کے وسائل کھول دے گی آپ کو ناملوم ذرائع سے دولت آتی نظر آئے گی صاحب اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ گربت کے شکار ہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ سورہ القوسر کی تلاوت کریں یہ تلاوت آپ کے لیے دولت کے دروازے کھول دے گی آپ کو ناملوم جگہوں سے دولت آتی نظر آئے گی ناظرین سورہ القوسر قرآن کی سورہ نمبر 108 ہے ناظرین آپ سورہ قوسر کا یہ ترجمہ سنیں اِنَّا عَتَيْنَا كَالْقَوْسَر یقیناً ہم نے آپ کو حوض قوسر عطا کیا ہے فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں اِنَّا شَانِيَا كَهُوَ الْعَبْتَر یقیناً آپ کا دشمن ہی لا وارث اور بے نامو نشان ہے ناظرین آپ نے ترجمہ سنا اس میں کوئی ایسی بات آپ کو دیکھی جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ اس کی تلاوت سے آپ کی گربت ختم ہو جائے گی روزی کے دروازے کھل جائیں گے ناظرین آپ اس کی تفسیر بھی اٹھا کر کے پڑھ لیں اس میں بھی آپ کو کہیں بھی ایسا کچھ نہیں ملے گا جس میں یہ لکھا ہو کہ اس صورت کی تلاوت سے آپ کی روزی کھل جائے گی یا نامعلوم جگہ سے آپ کو روزی مل جائے گی ناظرین ایسے لوگوں کو یہ وظیفہ کون بتاتا ہے کہ صورت القوسر کی تلاوت سے روزی کے دروازے کھل جائیں گے اور نامعلوم جگہوں سے روزی ملے گی کیا اللہ نے بتایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا ہے سورة القوسر کی تلاوت سے ایک روزی کے دروازے کھل جائیں گے ناظرین ہم جانتے ہیں کہ وظیفہ ذکر و عذکار اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی جانب سے تحقیے گئے ہیں اس میں کوئی بھی اپنی مرضی داخل نہیں کر سکتا ہے جو بھی اپنی منمانی کرے گا وہ اسلامی تعلیم کے خلاف ورزی کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرے گا اللہ نے قرآن میں کہا وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَعْقَابِ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ صاحب نے روزی کے دروازے کھلنے کا جو وظیفہ بتا رہے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہے قرآنی صورتوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی ناپاک کوشش ہے ناظرین یاد رہے کہ صورت القوسر کی تلاوت سواب سے خالی نہیں ہے جو بھی تلاوت کرے گا اللہ کی رضا کے لیے اس کے ہاں وہ اپنا عجر پائے گا آپ قرآن کی تلاوت ضرور کریں اور ہو سکے تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ اللہ کا کلام ہم سے کیا کہنا چاہے رہا ہے اسے سمجھ سکیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں ناظرین اللہ نے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت اور روزی کے کھلنے کے کئی طریقے بتائیں ہیں انسان کو چاہیے کہ صحیح طریقہ استعمال کریں اور اللہ کے فضل کو تلاش کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ روزی کے دروازے کھول دے تو آپ تقوی اختیار کریں اللہ نے کہا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ سورة طلاق کی آیت ہے تم اللہ کا ڈر تقوی اختیار کرو اللہ تمہارے لیے روزی کا ایسی جگہوں سے انتظام کرے گا جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے اور آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو آپ تحجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا کریں کیونکہ اس وقت اللہ تعالی آسمانِ دنیا پر نزول کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے آتا کروں اگر آپ روزی چاہتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کر کے روزی تلاش کریں اور محنت کریں تو اللہ کا وعدہ ہے جیسے پرندوں کو اللہ روزی دیتا ہے ویسے تمہیں روزی دے گا اور ساتھ ساتھ اللہ نے جن نعمتوں سے نواز رکھا ہے اس کی شکر گزاری کریں اللہ نے قرآن میں کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا ناظرین اپنی غریبی کا دکھڑا لوگوں میں نہ سناتے پھریں اپنے فاقے کے بارے میں لوگوں میں نہ کہتے پھر ہو آج لوگ ہمدرد کم مزاق بنانے والے زیادہ ہیں آپ کو دکھ درد اگر کہنا ہی ہے تو اللہ سے فریاد کریں وہ تمام مشکلوں سے نکالنے والا ہے اور ہر طرح کے مسائب و پریشانی سے نجات دینے والا ہے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری خبروں کے ساتھ اور دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی دیجئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی